ویلکم دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہے ایٹین سیمپل ایزی شورٹ سنٹینسز سیمپل ایزی شورٹ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سنٹینسز ہے جو کہ ہماری انگلیش بہت زیادہ امپروو کرتے ہیں تو چلیے انگلیش کو امپروو کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا سنٹینس ہے وہ ہے پرانا کام نہیں ہے پرانا کام نہیں ہے not an old job not an old job تمہارے پاس کتنا ہے تمہارے پاس کتنا ہے how much do you have how much do you have ایک چھوٹا بچہ انتظار کر رہا ہے a small child is waiting میں نے کبھی شروعات نہیں کی I never started I never started دیکھتی ہو دیکھتی ہوں میں ذرا رکھو دیکھتی ہوں ذرا رکھو I see wait a minute یہ بس ملاقات تھی it was just a meeting it was a just it was just a meeting سب راستے بھنڈ کرو block all roads block all roads phone کا انتظار کریں گے phone کا انتظار کریں گے don't wait for the car انہیں پانچ بجے تک پکڑو انہیں پانچ بجے تک پکڑو catch them by five o'clock سب مصیبت میں پڑ جاؤ گے سب مصیبت میں پڑ جاؤ گے everyone will get in trouble اب ہمیں الزام دیں اب ہمیں الزام دیں now blame us ضرور کچھ غلط ہوگا ضرور کچھ غلط ہوگا something must be wrong something must be wrong مقدمہ درج کیا جائے مقدمہ درج کیا جائے the case should be registered وہ انصاف دلانا چاہتا ہے وہ انصاف دلانا چاہتا ہے wants justice ان کی قسمت خراب تھی ان کی قسمت خراب تھی his luck was bad خوش خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے glad to talk her glad to talk you glad to talk you اپنا phone دو give me your phone give me your phone اپنا phone دو اسی short sentence ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ملتے انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic کے ساتھ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤ گا چلوں جو یہ ہمارے sentences ہیں یعنی seven اب یہ ہے eighteen تو eighteen کے کافی ساری ویڈیوز ہیں وہ same نہیں ہیں ان کے part الگ الگ ہیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں بار بار آپ اس misunderstanding کا شکار نہ ہوئیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں